میں سن رہا ہوں یہ دو روایت دو روایات ہیں ایک یہ والی اور ایک مقدسی والی اس کا انشاءاللہ اس کی سند کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا مشکل کیا ہے اس میں دکور صاحب پہ آپ کے اشکال کیا تھا دکور پہ اشکال کیا تھا اس نے کیا کہا تھا اس لیے کہ انہوں نے کندل مال میں اسے پیش کی تھی اور کندل مال میں اس کی کوئی سند نہیں ہے اب کندل مال میں تو کوئی سند نہیں ہوتی نا یہ دیکھے کہ کندل مال میں سند نہیں اور بھائی کندل مال کتاب جمع الجوامع سے لیا گیا ہے وہ جمع جوامع سیوتی کی سیوتی صاحب کی موجہ نہیں لگتا کہ وہاں پہ اس نے آسانیت کا ذکر کیا ہو کیونکہ اس کا حجم بہت بڑھتا کیونکہ اس نے سب احادیث جمع کیا نا جتنے دنیا میں حدیث ہیں اس نے جمع الجوامع میں جمع کیا ہے تو اس کا حجم بڑھ جاتا بہت بہرحال حکم کرو مزید وہ صرف روایت کرتا ہے کہ راوی کون ہے پورا سند میرے خیال میں ناقل نہیں کرتا سیوتی صاحب پورا سند ناقل نہیں کرتا کہتا ہے اس کتاب میں مثلا زید ابن عقم سے روایت ہے اس کتاب میں زید ابن صاحب سے روایت ہے وہ پورا سند روایت نہیں کرتا کیونکہ اس کا طریقہ کاری یہی ہے کہ پھر وہ کتاب بہت موٹی ہو جاتی نا اگر وہ کر لیتا کیونکہ دنیا میں جتنے احادیث ہیں انہوں نے جمع کیا ہے اس میں اور حکم آپ خوش ہو گئے کہ اس کی سند نہیں ہے اور آپ خوش ہو گئے کہ اس کی سند نہیں ہے اللہ یاری صاحب جو بندہ اعتراض کر رہا ہے حضرت ابو بکر پہ کر رہا ہے کسی پہ الزام لگا رہے ہیں آپ پوچھا یہ کہ آپ اس کی سند بما سند وہ روایت ہے آپ میری باتیں آپ سن لیں جو متائن ابو بکر پہ ہیں اس کے آسانیت ثابت ہیں مثلا تفسیر سرہِ حجرات میں ہے کس نے آواز اوپر کیا نا بخاری میں ثابت ہے ٹھیک ہے نا آپ بات کرتے ہیں کسی جنگ میں کسی جنگ میں اس کی کوئی کارگردگی نہیں ہے کسی جنگ میں اس کی کوئی کارگردگی نہیں ہے اس کی سند ثابت ہے جنگ خیبر میں یہود سے باگ گیا تھا فرار اس کی سند موجود ہے ٹھیک ہے نا اللہ آپ کا بلا کرے اس کے متائن بہت زیادہ ہیں ابو بکر کے آپ کتنے سند کے ساتھ یہ وہ تبلیغ سورہِ براعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کو عزل کیا تھا اور وہ زلیل ہو کے واپس آیا تھا مکہ کے راستے سے اس کی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کئی ہیں کہ حادث ہیں اس کی خلافت اس نے خود اپنے خلافت سے اظہارِ ندامت کیا اس کی سند ثابت ہے ٹھیک ہے نا اتنا تیز نہ جائیں اتنا تیز جائنے کی ضرورت نہیں ہے لجاری صاحب ٹھہر جائیں تھوڑا سا سانس لے آپ حضرت ابو پکر عدی اللہ تعالیٰ نو پہ اتنے برسنے کی کوشش نہ کریں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے پرگرام میں آتے ہیں تو آپ جنابے والا دائیں بائیں سے آپ جتنے اتراز آپ نے کرنے ہیں آپ کو شروع ہو جائیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ پھر ایسی بات کہہ دیں جو دوسرے لوگوں کو اچھی نہ لگے ایسا نہ کریں آپ ہمارے بھائی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر پہ اتراز بلا سند کیا ہے تو کون سے ہم نے اتراز بلا سند کیا ہے بھائی ابو بکر پہ لیکن دکو جو ہے ہمارے کوئی بڑے عالم نہیں ہے دکو بچارے ہیں مولوی ہیں ہمارے جو کتب ہیں نا متائن پر علامہ مجلسی کی کتابیں ہیں علامہ حلی کی کتابیں ہیں ان کو جو اصلی کتابیں ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اگر کوئی غلط بات کی ہے اس کی ذہنت کی ضرورت ہے تو آئی ہے اب ایک بچارہ ایک چھوٹا سمولی ہے محاصر ڈکو صاحب انہوں نے اگر اپنی کتاب میں چلے اس کو پتہ نہیں چلے ایک حدیث پہ انہوں نے استدلال کیا جو ضعیف ہے وہ کوئی شیعہ علماء میں اس کے اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے ڈکو صاحب کی سارے اسی طرح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لجاری صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں تو اطراف کرتا ہوں جس کا خود کچھ کو نہیں ہے جو اپنا خود اطراف کر رہا ہے پھر دوسرے کا کس طرح کہہ سکتے ہیں ختم بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں میرا علم بہت کم بہت ناچیز نہیں ہے علم بھی نہیں ہے میں نے اگر کبھی آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے اطراف کیا کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں تو یہ آپ کو کسی نے غلط خبر سنا ہے میں نے علامہ ہوں کچھ بھی نہیں چوٹا ادنا طالب علم وہ بھی بہت مجازن اور بزید حکم چشتی بھائی چشتی بھائی چشتی صاحب میں ایک بات آپ سے کہوں چشتی صاحب آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائی جو باتیں ہوں ہیں آپس میں دو بھائیوں میں بے تکلف باتیں ہوتی ہیں تو آپ ناراض نہ ہو جائیے اور انشاءاللہ اپنے سوالات بقیہ جو سوال ہیں اگلے ہفتے کے لیے رکھیں آپ کو چالیس منٹ سے ٹائم دیا ہے آپ دوسروں کو کال کرنے دیں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے بہت مہربانی آپ کے کو داب کوئی ساتے بھائیے